ہلو ویلکم تو سی ایس ایس ایم ارز آج ہم بات کرنے والے امنسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے جو لیٹس جاب سناؤس کی گئی ہیں لیکن ڈیفنٹس میں جاب ہیں لیکن ہم اس کو ٹارگیٹ کریں گے اسسن ڈریکٹر وہ ٹھیک ہے تو آج ہم اس میں بات کرنے والے ہیں کہ اس کا سلیبس کیا ہے اور اس کو کہاں سے کیسے تیار کر سکتے ہیں اور اپلائے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو اسسن ڈرائٹر سیمٹین گرد کی جاب ہے اس کے لئے جو جاب کیلئے کالیفیکیشن چاہیے وہ ہے سیکنڈ کلاس گریڈ سی ایم ایم ایس ای سکسین ایس ایس ایڈکیشن اس میں آپ اگر بی ایس ای انجنیرنگ کی کی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایج لیمٹ اس میں ٹونٹی ٹو ٹو ٹھرٹی فائی ویئرز کی جو ہے وہ ایج لیمٹ ہے اور فائی ویئرز پلس ایج ریلکسیشن ٹھیک ہے اگر آپ کسی جاب میں ہیں تو اور نمبر ویکنسیز ٹوٹل ہیں فیپٹین اس میں اوپن میریٹ کی ایک ہے پنجاب فور سندھ اربند تین سندھ رورال دو کے پی کے دو بہتشستان کی ایک جی بی کی ایک اور آزاد جمہون کشمی کی ایک ٹھیک ہے تو ویسے دوسری بھی ہے سب اسپیکٹر کی بھی ہے ٹرافک انیلس بھی ہے اسسٹن بھی ہے لیکن ہم ٹارگٹ کریں گے اسسٹن ڈریکٹر باقی کیوں کے لیے بھی اپلائے ہو سکتی ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہلپ روح سکتی ہے ٹھیک ہے تو آئی ایم ڈسکس کرتے ہیں اس کا سلے بس کے کون سا سبجیکٹ وائز پوشن وائز کتنا اس کی بیٹی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو انگلیش ہے اس میں انگلیش کے تھرٹی جو ہوتے ہیں اس میں تھرٹی ایم سکیوز میں آپ کے جو ہے وہ سنانیمز اور انٹانیمز ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اور پریپوزیشن ہوتی ہیں جس میں آپ لائنگ کرتے ہوں اور اس کے علاوہ ایک آپ کو پیرا گراف دی جاتا ہے جس سے آپ کمپریینشن بھی کہتے ہیں سی ایس ایس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کمپریینشن پڑھ کے تو اس کو نیچے آنسر کرنا ہوتا ہے کوششنس کو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک آپ کو پیرا گراف دی جاتا ہے پھر آپ اس کا ٹائٹل سجیسٹ کرتے ہیں آپ ٹھیک ہو گیا وہ پاکستان اپیس میں محمد بن قاسم سے لے کر جو لیٹرس ڈیولیمنٹس ہوتی ہیں لیٹرس ڈو پاکستان ٹھیک ہے جتنی بھی ڈیولیمنٹس کوئی پروجیکٹ ہو گئے کوئی پولٹیکل ڈیولیمنٹ ہو گئی کوئی کانسٹیشنل ڈیولیمنٹ ہو گئی تو اس کے لیٹیاں پھر ایون کوئی سیکیورٹی اسٹریجک لحاظ سے کوئی بات ہو گئی کوئی میزائل آج ہوا کوئی ایٹم بام دھماکی کیے گئے مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو اس کے جو ٹھیکیورٹس ہیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور جی کے میں جو آج کل دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ کس ملک کی کونسی کرنسی ہے یا کس ملک کا کونسا کپیٹل ہے اس طرح کی جی کے اس میں تھرٹی جو وہ مارکس ہوتے ہیں اور ایوری ڈیر سائنس ٹھیک ہے جنرل اس ایم کی جو سائنس ہوتی ہے اس میں ٹھونٹی فائی مارکس آپ کا پوشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کرنڈا فیرس میں جو دنیا بھر میں جو لیٹس ڈیویلیمنٹس ہو رہے ہوتی ہیں رلیٹس ڈو اینی فیلڈ ٹھیک ہے جو ایمپاورٹنیٹس نیشن لیول پہ اور سمہاو ڈومنسٹک لیول پہ بھی اس کی جو مارکس ہیں وہ تھرٹی ہیں اور انیلڈیکل ریزننگ کے آپ کو اس میں ٹونٹی فائی مارکس ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو انیلائز کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک کمپریینشن دیا جاتا ہے ڈیٹا دے جاتا ہے اس کو پھر انیلائز کر کے آپ نیچ آنسل کرتے ہیں کوششنس کو ٹھیک ہے اور کوانٹیٹیٹیو ریزننگ یعنی کہ میٹس پورشن اس میں آپ کو لینے بلینکس یعنی کہ کوئی سیریز دی ہوگی یا کوئی پرسنٹیج کا ریشو کا کوئی پرابلم ہوگا اس کو آپ اسحال کرنا ہوں گے اس میں دخس اس کی مارکس ہیں اور آئیکیو لیٹڈ ٹوٹلی آپ کی منٹل ایویلیٹیز کے لیٹڈ ٹین اس میں مارکس ہیں اور اسلامیک سٹڈیز کی ٹونٹی مارکس ہیں ٹھیک ہے تو یہ کل ملا کے ٹو ہنڈرڈ مارکس ہو جاتی ہیں اب اس میں ہوگا یہ کہ اگر آپ اس میں کوئی سوال نیگیٹیو مطلب غلط آپ مارک کرتے ہو تو اس کی نیگیٹیو مارکنگ ہوگی پوائنٹ ٹو فائیو پر رونگ آنسل یعنی کہ آپ چار اگر غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کی ایک صحیح والی جو کوئیسٹن کی مارک بھی وہ کٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب اس میں لاس ڈیٹو جو اپلائی کرنے کے لیے وہ ہے فیبری ٹویل ٹونٹی ٹونٹی فور ٹھیک ہو گیا اور اس کو چالانو آپ کا جب اس کو آپ آن لائن فارم فیل کریں گے بہت ایزی ہے آپ اس میں پہلے آپ سائن اپ کریں گے اس میں آپ این ایسی اپنی انسرٹ کریں گے پھر پاسورڈ ٹھیک ہے اور اس میں آپ لگن کریں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنی جو پروفائل پکچر ہوگی وہ اپلوڈ کرنی ہوگی اور اپنی جو میٹرک انٹرمیڈیٹ اور بیجنرز کی جو آپ نے سکسین ایڈکیشن جو دیمانڈڈ ہے خاص طور پر ایڈی کے لیے اس میں آپ وہ ڈالیں گے اور باقی اگر آپ اسسسٹینٹ کے لیے باقی اپلائی کرتے ہیں تو وہ پھر ٹیپنگ سپیڈ وغیر باقی رکائمینٹس بھی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے اس میں اگر آپ اسسسٹینٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں تو اس میں ایم ایس آفیس کا کورس وہ کیا ہوتو وہ بھی ڈیٹیل ہے لیکن اسسسٹینٹ ریکٹر کے لیے یہ تین چیزیں رکائمینٹ ہیں کہ آپ نے میٹرک انٹرمیڈیٹ اور بیجنرز کی جو آپ کی ایڈکیشن اس کے لیے ڈیٹیل سے جب آپ کمپلیٹ فارم فیل کر جاتے ہو تو تب آپ کا ایک چلان جو ہے جنرائیٹ ہوتا ہے اس کو آپ ون لنک کے ذریعے یعنی کہ کسی بینک میں آپ نے فیزیکلی جا کے اس کو نہیں کرنا آپ نے جب یہ فارم فیل کر رہیں گے تو ایک چلان جنرائیٹ ہوگا ون لنک کے ذریعے اپنی بینک جو آپ کے اپلیکیشن ہوگی اس کے ذریعے ایسی پیسہ ذریعے یا پھر اپنا جیس کے ذریعے آپ کسی ذریعے سے بھی وہ آپ کو ایک کوٹ جنرائیٹ کر کے دیا دیا گیا ہوگا اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں وہ سمجھو اکاؤنٹ ہوگا آپ کا وہ اکاؤنٹ ڈال کے آپ ٹرانسپر پہ سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا وہ کوئی ڈیفیکلڈی ہو کیسے اپلائے اس میں چلان پے کرنا ہے تو آپ نیچے کمن میں جا کے آپ لکھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا اور ویب سائٹ ہے ڈیفیکلڈی کو سمپلی آپ کلک کریں آپ پہنچیں گے اپنا لاغ ان سائن اپ کریں اور اپلائی کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کن سورس سے پرپیشن کر سکتے ہیں سب سے ٹاپ پہ ہے 300 ہائی فیکوئنسی ورڈ روٹس جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں سینانیمس اور انٹانیمس میں یہ آپ کو ٹاپل اور آئی لیئرز کے کسی بک میں مل سکتے ہیں یا پھر آپ گوگل کریں تو وہاں سے بھی آپ مل سکتے ہیں اب اس میں ہوتا یہ کہ جو انگلیش ہے وہ نینٹی فائی پرسنٹ جنہوں وہ ڈیفرنٹ لینگویجز سے اس میں اس کو ایکسٹریکٹ کر کے انگلیش میں ابزارب کیے گئے ہیں تو آپ کو اگر یہ جب آپ پڑھتے ہیں 300 ہائی فیکوئنسی ورڈ روٹس ہوتا یہ کہ آپ کو ایک ورڈ کی روٹ پتا چلتی اس کو بریک کر کے آپ اس کی میننگ کے لحاظ ہے کہ گریگ میں لیٹن میں یا کسی اور لینگویج میں جو اس کی میننگ یہ ہو سکتی ہے تو ان دہ گیون اپشنز اس ورڈ کی یہ میننگ ہو سکتی ہے تو کلوز اس اپشن کے ساتھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کسی ورڈ کی روٹس سمجھ آگئی اس ورڈ کی جو میننگ آپ کو دی گئی ہے اس کو بریک کر کے آپ نے دیکھ لیا تو اس کی میننگ بھی آپ نے گیز کر لی تو زیادہ سی بات سنانیم ہو تو اس کی کلوز اس میننگ کے ساتھ ورڈ اس کو بھی آپ کیج کر سکتے ہیں اور اپوزٹ ورڈ بھی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور دوسرا ہے ایڈوانسٹ ایپیسی مارڈ پیپرز یہ آپ کو مشکلی ہیلپ کرتے ہیں منسٹری آف ڈیفنس کی خاص بار پر جو پاس پیپرز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو ہیلپ کرتا ہے یہ ایڈوانس ایپیسی مارڈ پیپرز اور تھرڈ پہ ڈوگرز برادرز منسٹری آف ڈیفنس تیسٹ گائیڈ اب اس میں ڈوگرز یونیک بھی ہے لیکن میں جو ریکمینٹ کر رہا ہوں وہ ہے ایڈوانسٹری آف ڈیفنس کی جو ڈوگر برادرز کی بک ہے ڈوگر برادرز ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے ڈوگرز یونیک بھی ہے ڈوگر برادرز بھی لیکن میں ڈوگر برادرز کی بات کر رہا ہوں تو وہ بک بھی بہت زیادہ ہیلپ فول ہے اس میں پاس پیپرز میں ہے اور سیکشن وائز جو انسکیوز ہیں اس میں وہ بھی ہیں اور فورت میں کاروان جنرل نالج اب کاروان جنرل نالج میں آپ کو انگلیج پوشن وہاں سے آپ تیار کر سکتے ہیں اس میں آپ پوزیشنز میں اور ٹیگلز اور باقی جو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چیزیںまり میں سے کر سکتے ہیں اسلامیس친ر 26cho سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جنرل نالج واحس fitness وائز camers پہ آ اور کاروان میں ایک بھر ایس بک بھی بہت اچھی ہے اس میں ایپ بھی ایسی کے جو ٹیپرز ہیں یا ایون کے بھی پی اس کے جو ٹیپ ایسی کے جو ٹیٹس ہیں اس کے خراب گئے پاپ پر پر سکتے ہیں Shake phrases گھنیر بھی وہاں پیر بھی سک dt پہ ایک گلوبل ایج ان ایچ ایس ایم کی کلابوریشن سے ایک بک ہے جنرل نالج کی بائی فیصل رحمان اب یہ میریسٹر اوڈیفنس میں افسر ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے جب بندہ ایک میریسٹر اوڈیفنس میں خود اس نے پرپیر کیا تھا وہ سیلیکشن ہو گئی تو اس کی تو کافی ہیلپل مٹیریل تو اس میں وہ جیسے اس میں ایڈ کیا ہوگا تو یہ گلوبل ایج ان ایچ ایس ایم کی کلابوریشن کے ساتھ جو بک ہے وہ اب زیادہ سی بات اس میں آتھر میں فیصل رحمان ٹاپ پہ ہے اور اس میں اویس افدر بھی ہیں ایف آئی میں وہ سنٹر ایکٹر ہیں تو یہ آپ نے بک خرید کرنی ہے ٹھیک ہے اور سیونتھ پہ علمی کی افسر جنرل نالج اور علمی کی افسر جنرل نالج آپ کو مرسلی حلپ کرتے ہیں جنرل سائنس میں اور جو ہے وہ کے علاوہ جنرل نالج کے حوالے سے اور کرنٹ افیرس بھی کافی ہے تک لیکن آپ نے لیٹیس ایڈیشن لینا ہیں کیونکہ پاس تو یہ کی جو دولارت میں سکتے بھی وہ اس میں آ سکتے ہیں کسی بھی اے بھائی ای وقت کے یا میں صوت ہے اور اس کے علاوہ پاکستان لیشن کافی اتر کرتے ہیں اور جنرل کے کیونکہ کس ملک کی کونسی کرنسی ہے وہ اس میں کور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سائنس کے لحاظ سے وہ کور کرتا ہے تو یہ کافی آپ کے کام آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ دوسری بھی کرنا چاہیں اسلامک سٹیڈیز کے لیے تو وہ بھی علمی والوں کی ہے اسلامک سٹیڈیز کے لیے تو وہ بھی بہت ہی ہلپ فریل ہے وہ بھی آپ کور کر سکتے ہیں تو یہی تھا سبسکرائب اور شیئر شکریہ شکریہ